ہریانہ کے جیند میں اپ چناب کو لے کر پنجاب ہریانہ ہائی کوٹ نے چناب آئیوگ کو پھٹکار لگائی کوٹ نے کہا کہ سولان نومبر تک اس سیٹ پر چناب آئیوگ نوٹفیکشن جاری کرے جیند سیٹ پر انہوں نے لوگ کے ایمیلے ہریچند مدہ کی موت کے بعد یہ سیٹ خالی ہوئی کسی بھی خالی سیٹ پر چھائی مہینے کے اندر چناب کرانا ضروری ہوتا ہے چناب آئیوگ نے دیش بھر کی خالی سیٹوں پر اپ چناب کو لے کر تاریخوں کا اعلان کیا لیکن جیند سیٹ پر ابھی کوئی اعلان نہیں ہوا ہے آج کی بڑی بحث اسی مدے پر ہے کہ آخر اپ چناب سے پرہیس کیوں تو آج بڑی بحث میں ہمارے خاص مہمان جوڑ رہا ہے ماندی ویشنوئی جننایک سیوہ دل سے ہمارے ساتھ اس چرچہ میں حصہ لے رہے ہیں ساتھی ہر فول خان بھاتی انڈرنیشنل لوگ دل سے ہمارے ساتھ اس چرچہ میں حصہ لے رہے ہیں وہی کانگریس کی طرف سے کیول ڈھنگ رہا اور بھارت بوشن جی ہمارے ساتھ بھارتی جنتہ پارٹی سے ہمارے ساتھ جوڑ رہے ہیں آپ سبھی مہمانوں کا بہت سواگت ہے لیکن چرچہ کو آگے بڑھائیں اس سے پہلے یہ جان لیں کہ جین میں ایم ایل اے ہری چند مدہ کی موت کے چلتے ہوئی خالی سیٹ پر چناؤ کرانے کی مانگ والی آچکا پر سنوائی کے دوران پنجاب ہریانڈا ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشنر آف انڈیا کو جم کر پھٹکا لگائی کورٹ نے کہا ہے کہ سولہ نومبر تک اگر اپ چناؤ کا نوٹیفیکشن جاری نہیں ہوتا ہے تو الیکشن کمیشنر آف انڈیا کو طلب کیا جائے گا جین میں ایم ایل اے ہری چند مدہ کی موت کے چلتے خالی ہوئی سیٹ پر چناؤ کرانے کی مانگ والی آچکا پر سنوائی کے دوران پنجاب ہریانڈا ہائی کورٹ نے الیکشن کمیشنر آف انڈیا کو جم کر پھٹکا لگائی کورٹ نے کہا ہے کہ سولہ نومبر تک اگر اپ چناؤ کی نوٹیفیکشن جاری نہیں کی گئی تو الیکشن کمیشنر آف انڈیا کو طلب کیا جائے گا معاملے میں آچکا داخل کرتے ہوئے ایڈوکیٹ کابل سنگھ اور ایڈوکیٹ رمیش وشش نے ہائی کورٹ کو بتایا کہ جیند بیدان سبا کی سیٹ کھلال خالی ہے ایم ایل اے ڈاکٹر ہری چند مدہ کی موت کے بعد یہ سیٹ کھالی پڑی ہے باوجود اس کے چناؤ آیوگ اس سیٹ پر اپ چناؤ کروانے میں دلچسپی نہیں دکھا رہا ہے پچھلے دنوں چناؤ آیوگ نے ایک عدیس سوچنہ جاری کی تھی جس میں دیش میں ویون راجیوں میں خالی بیدان سبا کی سیٹوں کے اپ چناؤ کروانے کا پروگرام پیش کیا گیا تھا لیکن اس عدیس سوچنہ میں جیند کا نام نہیں ہے یاچکا میں ہائی کورٹ سے مانگ کی گئی ہے کہ چناؤ آیوگ کو نردیش کیے جائیں کہ بیدان سبا اپ چناؤ کروائیں تاکہ وہاں کے لوگ بغیر کسی پرتینیدی کے نہ رہیں یاچکا میں آروب لگایا گیا ہے کہ سرکار نہیں چاہتی ہے کہ چناؤ ہو ہائی کورٹ نے ماملے کی گمیٹتا کو لیتے ہوئے اس ماملے میں چناؤ آیوگ کو نوٹس جاری کر جواب طلب کیا جیند کے انہیلو ویدھایا کہ ڈاکٹر ہریچند میڈا کی اگست ماہ میں مرتی ہو گئی تھی یاچکا کرتا نے چناؤ کروانے کے لیے لیگل نوٹس بھیجا تھا لیکن چناؤ آیوگ نے اس لیگل نوٹس پر کوئی کاروائی نہیں کی تو جیند میں اگر اپچناؤ ہوتے ہیں تو کیا ہوگا کس پاتھی کو جیت ملے گی اور کسے ہار یہ اپنے آپ میں ایک بڑا سوال ہے اسی سیاسی ادھر بن کے بیچ اپچناؤ کے لیے ٹکٹ کی چاہا رکھنے والے لوگوں کی فہرستلم بھی ہوتی جا رہی اور ہر کوئی اپنی جیت کا دعویٰ ٹھوک رہا ہے ہری اڑا میں ستہ کا فائنل بے شک دور ہے لیکن لگتا ہے کہ سائی فائنل آ گیا ہے ویدھائک ہریچند مدہ کے ندھن کے بعد جیند میں جلد اپچناؤ ہونے کے حالات بنتے نظر آ رہے ہیں اگر ایسا ہوتا ہے تو یہ اپچناؤ آگامی ویدھان سبا چناؤ کی تصویر کافی حد تک ساف کرے گا جہاں پردیش کی تینوں پرمک پارٹیاں بھارتی جنتا پارٹی، انڈین، نیشنل لوگ دل اور کانگریس کے سامنے چناؤ میں جیت حاصل کرنا بڑی چناؤتی ہوگی وہیں اس بار اگر آم آدمی پارٹی چناؤ میں کودتی ہے تو سبھی دلوں کے لیے چناؤی بھڑند کافی کڑی ہوگی کیونکہ مانا یہ جا رہا ہے کہ دلی کے مکہ منتری اروند کیجریوال کا 30 ستمبر کا جین دورہ آگامی اپچناؤ کی سمبھاوناوں کو دیکھتے ہوئے کافی اہم ہوگا جین سیٹ شہری سیٹ مانی جاتی ہے ایسے میں شہری سیٹ کا ٹھپا لے کر چل رہی بھارتی جنتا پارٹی کے لیے انہوں کے کھاتے والی اس سیٹ پر جیت حاصل کرنا کم چناؤتی پونڈ نہیں ہوگا بھلے ہی جیتھار سے بھارتی جنتا پارٹی سرکار پر پرتیقشتور پر کوئی اثر پڑنے والا نہیں ہو لیکن اپچناؤ کے پیڑنام بھوش کی راجنیتی میں بدلا بلا سکتے ہیں ایسے میں بھارتی جنتا پارٹی سیٹ کو جیتنے کے لیے کوئی قصر باقی نہیں چھوڑے گی جین میں بھارتی جنتا پارٹی کے ٹکٹ پر مکھی منتری کے نجیس سچیب راجیش گویل پردیش ماہ سچیب جواہر سینی اور سریند بروالا کا نام سرکھیوں میں ہیں اس کے علاوہ آدھا درجن سے زیادہ انی نیتا بھی لائن میں ہیں سننے میں تو یہ بھی آ رہا ہے کہ انیلوں کے ودھائک رہے سورگی حریچند مدہ کے بیٹے پھرشن مدہ بھی بھارتی جنتا پارٹی سے قسمت آزما سکتے ہیں بردیش کے مکھی منتری منہواللال جب سے حریچند مدہ کے انتیم سنسکار میں شامل ہوئے تب سے تو یہ چرچائیں اور بھی گرم ہو گئی دیکھئے پہلی بات تو یہ ہے بائیلیکشن اگر سرکار کراتی ہے تو انڈین نیشن لوگ دل پارٹی پورا عریانہ پردیش جو ہے اس بات کے لیے تیار ہے قریب پندرہ ورشوں سے ستہ سے دور انیلوں نے ستہ واپسی کے لیے بہوجن سماج پارٹی سے ہاتھ ملایا اس کے بعد بھی انیلوں کے لیے بھارتی جنتا پارٹی راج میں جین سے سیٹ نکالنا اتنا آسان نہیں ہوگا پتا اور بھائی کے جیل جانے کے بعد سے لگاتار پارٹی کی کمان سمال رہے ابی سنگھ چوٹالہ یہ اچھے سے جانتے ہیں کہ اگر ذرا سی ڈھیل ہوئی تو جین کی سیٹ ہاتھ سے جاتے دیر نہیں لگے گی لگاتار دس وشوں تک پردیش میں راج کر چکی کانگریز جین سے بانگر بیلٹ کے ذریعے ستہ میں سیڑھیاں چڑھنا چاہے گی کانگریز مانتی ہے کہ اگر اس بار اپ چناؤ میں انیلوں کے گھڑ جین میں بازی مار لی تو پھر ہریانہ میں آم چناؤ میں ستہ پر قابض ہونا آسان ہو جائے گا یہاں کانگریز میں ٹکٹ دعویداروں کی لائن لمبی لگی ہے جہاں تور گھڑ سے پرموز سہباگ رندیپ گھڑ سے سدھیر گوتم اپنی دعویداری جتا رہے ہیں تو وہیں ہڈڈا گھڑ کی طرف سے بلجیت رینڈو، بلرام، کٹوال اور مہاویر کمپیوٹر کا نام لائن میں ہیں ہڈڈا گروپ یہاں سے کسی وحش سماج کے نیتا کو میدان میں اتارنا چاہتا ہے ایسے میں پور منتری مانگے رام گپتا کے بیٹے مہاویر گپتا، رج مہن سنگلہ کے بیٹے انشل سنگلہ اور اگرواد سماج کے انکی نیتا لائن میں ہیں دیکھئے پچھلے چیار سال میں بھاجپا نے جیند کو پچھڑنے میں کوئی کسر نہیں سوڑی آج ہمارا شہر آگے بڑھنے کی بزائے پیچھے جا رہا ہے بنیادی سمسیاؤں کے ساتھ ہم جوز رہے ہیں سڑک ہے، پانی ہے، سیوریز کی پرولم ہے سب سے پہلے تو بھاجپا نے جو وعدہ کیا تھا میڈیکل کولیج کا اس میں آج تک انہوں نے کوئی ایک نہیں لگائی ہے کانگریس میں کوئی گھڑواجی نہیں ہے جو لوگوں کی سامنے جس طرح سے کانگریس پارٹی ہر مدے پر اور ہر ورگ میں جا رہی ہے اور ہر ورگ کی سمسیائیں اٹھا رہی ہے تو آنے والے سمیمے جیند میں آپ کو پوری کانگریس سے ایک ساتھ کھڑی بھی نظر آئے گی اور پچھلے جو دس سال سے یہاں پر انہیلو جیتی آ رہی تھی ان کو بھی ہم قرارہ جواب دینے کا کام کریں گے بارال تمام سیاسی نگاہیں اب اس بات پر ٹکی ہے چناؤ ہوتے ہیں تو کب ہوتے ہیں اور اس اپ چناؤ میں جیت کسے ملتی ہیں ویجیندر کمار ٹوٹل نیوز جین چلے تو چرچہ کی شروعات کرتے ہیں ہرپول جی سب سے پہلے آپ کے پاس آؤں گا ہرپول جی سیٹ آپ کی ہے اور آپ کی سیٹ پر اب بی جے پی نے دعویٰ ٹھوک دیا ہے کیونکہ آپ کے جو دیونگت ویدائی کے ان کے بیٹے کو بی جے پی نے اپنے پالے میں لے لیا ہے ایسے میں آپ کو لکھ کیا رہا ہے کہ اب تک اپ چناؤ کے لیے جو تیاریاں دکھنی چاہیے وہ تیاریاں کیوں نہیں دکھ رہی ہیں سرکار آخر کیوں اس اپ چناؤ کو ٹالنے کی کوشش کر رہی ہے جیند جیلے میں جیند کی جو سیٹ ہے جی وہ انڈین نیشن لوگ دل پارٹی کی ہے اور اس کے لیے جس میں مردہ صاحب کی مرتبہ ہی تھی اسی سمیسے ہم مانگ کر رہے ہیں کہ ترنت کرائی جائے ٹھیک ہے کرائی جائے اور اس چناؤ میں انڈرڈ پرسنٹ انڈین نیشن لوگ دل پارٹی جتے گی اور بس بہت زن سمارٹ پارٹی ہمارے ساتھ ہے بہت زن سمارٹ پارٹی کا اور انڈین نیشن لوگ دل کا جو بھی کنڈیڈیٹ ہوگا وہ بہت ہی زیادہ ماردن سے جتے گا اس کے لیے بار بار کیا بھی گا لیکن چناؤ کرانے کی ٹالن کر رہی ہے بھارتی زندہ پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ ہریانہ میں وہ سفایا ہونا ہے اس طرح سے پچھلی آٹھ پارلیمنٹ کی شٹے آ رہی ہیں جس میں یو پی میں راستان میں کرناٹک میں سارا کا سارا سفایا اتارہ بارتی زندہ پارٹی کا اور یہاں پر بھی بری طرح سے آ رہے گی انڈین نیشن لوگ دل پارٹی جتے گی اور بارتی زندہ پارٹی اور کانگریس دونوں ہی صاف ہو ہیں وہاں پر اور بہت زندہ پارٹی اور انڈین نیشن دوگر پارٹی کا جو اللائنس ہے وہ کافی مارجن سے جیتے گا کیونکہ آج جو ستھیتی ہے اینڈین نیشن دوگر پارٹی بہت ہی زیادہ اوبار میں ہے اور اس کے ساتھ سارے کے ساری جنتہ ہے اور جنتہ کا ایک من ہے انہوں نے من بنا لیا ہے کہ بارتی زندہ پارٹی کو اور کانگریس کو دونوں کو رانہ ہے اور ارانے کا ایک یہ جو بائیل ایکشن ہے یہ دوزار انیس کا تو ایکشن ہوگا اس کا یہ سنکیت دے گا اس لیے یہ کسی طرح ایوروپ میں بھی انڈین نیشنل دوگر پارٹی آر اینی جتے گی اور کسی رومیں گار گی ہیں ہاں لیکن ہرپول جی جو آپ کے دیبنگت ودھائک تھے ان کے بیٹے نے تو آپ کا ساتھ چھوڑ دیا مانا یہ جا رہا تھا کہ ان کو ٹکٹ ملتا تو آسانی سے آپ جیس سکتے تھے اب آپ کو مشکل نہیں ہوگی کیونکہ ابھی آپ کی پارٹی میں جو ستھی چل رہی ہے اسے دیکھتے ہوئے تو یہ لگ رہا ہے کہ آپ کے کاری کرتا بھی بٹے ہوں گے اور ایسے میں جو دیبنگت ودھائک ہے ان کے بیٹے بھی بی جے پی کے پالے میں جا چکے ہیں تو مشکل نہیں ہوگی آپ لوگوں کے لیے ہمارے کوئی مشکل نہیں ہے اس میں وہ لڑکہ نے جو بھی اپنا فیصلہ لیا ہے وہ ازاد ہے سوطنطرہ لے سکتا ہے اور انڈیان نیسل دوگدل پارٹی ہے جو بلکل کلیر ہے جس کو بھی کنڈیڈیٹ بنایے گی جس دن بھی الیکشن کی ڈیکلیرشن ہو جائے گی اسی دن سے کنڈیڈیٹ ڈیکلیر ہو جائے گا اور وہ ایک ترفت جتے گا کوئی اس میں بیچ میں دوسری بات ہی نہیں ہوگا ٹھیک ہے میں آپ کا روک کروں گا آپ کو کیا لگ رہا ہے آپ کے یہاں بھی ایک لمبی فیرست ہے جو تمام اس سیٹ کو لے کا دعویٰ کر رہے ہیں لیکن سرکار جس طرح سے وپکش آروپ لگا رہا ہے کہ سرکار دیر کر رہی ہے اپچناف کرانا نہیں چاہتی ہے اور بار بار وپکش کی طرف سے آروپ لگ رہے ہیں سرکار کی منشاہ آپ کو کیا لگتی ہے دیکھئے سیدھے طور پر یہ کلیرٹی ہے کہ سرکار جو ہے اس کی منشاہ بلکل کلیر نہیں ہے کیونکہ سرکار کو معلوم ہے کہ وہ آلریڈی ہار چکے ہیں اور آج الیکشن کرواتے ہیں تو ان کی ایک سیٹ جو ہے وہ ختم ہو جاتی ہے آپ یہ دیکھئے اس کا ایک میسیج جاتا ہے اچھے دن کی جو انہوں نے وائدے کیے تھے وہ اچھے دن کے وائدے دھومل ہو چکے ہیں اور لوگوں کو یہ پتا چکل چکا ہے کہ بھارتیہ جنتہ پارٹی جملو کی پارٹی ہے یہ لوگ کام کرنے نہیں آئے دوسری بات جہاں آئین ایلڈی کے میرے مطر بولوے جے 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 کیول جی چلے رکھ مندیب جی کا میں رکھ کر لیتا ہوں مندیب جی آپ کی جننایک سیوہ دل ابھی تک اس تیتی میں تو یہ ہے کہ ابھی جو پریوار میں اور جو انڈین نیشن لوگ دل میں جو لڑائی ہے وہ ابھی تھمی نہیں ہے وہ رکھی نہیں ہے ایسے میں کیا جننایک سیوہ دل کی طرف سے یا اس کے سمرتھن سے کوئی امیدوار جیند کے میدان میں اتر سکتا ہے آج کے دن شاکر جی آج کے دن جننایک سیوہ دل ایک گیر راجنیتک سنگٹن ہے سامادک سنگٹن ہے بلکل میں تو ایک بات کہنا چاہوں گا کہ جیند کی جو دھرتی ہے وہ جننایک چودری دیویلال کا سنگر سستھل رہا ہے یہاں سے چودری دیویلال نے بہت سے نیائیود لڑے اور کامیاب ہوئے ہریانہ کی ستھا پر ہی نہیں لوگ سبا کے چناؤ آنے اس کے بعد ویدان سبا آنے ہیں تو اس کا سانکیتک ہوگا اگر یہ یہ ہار جاتے ہیں تو یہ اس کو ٹالنا چاہتے ہیں کسی نہ کسی طریقے سے لوگ سبا کے چناؤ تک لیکن ماننی ہے ہائی کورٹ نے انہیں مجبور کر دیا چناؤ آئے کو طلب کرنے کی کہ سولہ تاریخ نوٹیفیکیشن جاری کرے انہیتھا آپ کو طلب ہو کر کے ویکتی کا تروپ سے جواب دینا ہوگا میں تو ایک بات کہنا چاہوں گا کہ پچھلے جہاں جہاں بھی الیکشن ہوئے ہیں اپ چناؤ چاہے وہ گورکپور جہاں سے یوگی جی سانسط تھے وہاں پہ یہ ہارے کیلانہ لوگ سبا سیٹ یہ ہارے اور بھی بہت جگہیں یہ ہارے کرنا تو یہ چاہیے تھا کہ جب بھی کوئی شیٹ کہیں دیش میں کھالی ہوتی ہے اور کسی راجیے کے ویدھان سبا کے نیمی چناؤ ہوتے ہو تو ان کے ساتھ میں چناؤ کروائے جاتے ہیں آج چار راجیوں کے چناؤ گوشت کروا دیئے کیرلا کرناٹکہ کے جو اپ چناؤ ہے وہ گوشت کر دیئے اور بھی کہیں گوشت کر دیئے لیکن ہاریانہ کے جیند کو اس سے الگ رکھا گیا یہ کہیں نہ کہیں بھارتی جنتہ پارٹی کے گھبرات ہیں نشید روپ سے بھارتی جنتہ پارٹی کوئی چناؤ تو کروانے ہی پڑیں گے اور آنے والے سمیہ میں ان کو جیند کی جو دھرتی ہے جیند کی جو جنتہ ہے وہ انہیں آئینہ دکھانے کا کام کرے گی جننایک سیوہ دل کا رول کیا رہے گا میں وہ جاننا چاہ رہا تھا کہ اگر ابھی فلال کی جو استثیتی ہے جس میں ابھی اجے چوٹالا اور ابھی چوٹالا الگ الگ ہی نظر آ رہے ہیں تو ایسے میں اگر چناؤ کی گھوشنہ ہو جاتی ہے تو جننایک سیوہ دل کا رول آج کی ستھی میں کیا رہے گا اس اپ چناؤ کو لے کر شاکر جی جننایک سیوہ دل آج کے دن ایک گہر رازنیتک سنگٹن ہے لیکن چودری دیویلال کی ویچار دھارہ کو ماننے والے ہم لوگ ہیں جیسے ڈاکٹر آجے سنگ جی چوٹالا اور دوسیان جی جیسے آدیش دیں گے جیسے نردیش دیں گے اسی طرح سے جننایک سیوہ دل سنگٹن اپنا کام کرے گا چلیے بلکو ٹھیک ہے کیول جی آپ کی بات رک گئی تھی آپ وہیں سے شروع کریں جے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں ان سے ان کا سیوہ دل ابھی چوٹالا جی کو مانتا ہے آئین ایلڈی کو مانتا ہے یا نہیں مانتا مندیب جی جننایک سیوہ دل جننایک سیوہ دل سنگٹن کا کام ہے اس کے فاؤنڈر ڈاکٹر ایجے سنگھ دی چوٹالا اور جس پرکارز کے نردیش ڈاکٹر ایجے سنگھ دی چوٹالا دیں گے اس طرح سے جننایک سیوہ دل سنگٹن اپنا کام کرتا ہے مطلب آپ اجے چوٹالا کی بات کو مانیں گے آئین ایلڈی آپ کے لئے اپنے ایمپورٹنٹ نہیں ہے دیکھئے جننایک سیوہ دل سنگٹن جو ہے اس کے فاؤنڈر ڈاکٹر ایجے سنگھ چوٹالا ہے جو نشید روپ سے جیسے وہ نردیش دیں گے اس طرح سنگٹن چلے گا آپ کی بات کا شاید جواب مل گیا ہو کیول جی لیکن ایک سوال ہے اس کے اندر کہ ان کو ان کو تو اجے چوٹالا جی جو نردیش دیں گے وہ یہ کام کریں گے لیکن آئین ایلڈی جو ہے وہ ابھی چوٹالا جی کے نیچے چلے گی تو یہ کہاں پہ کونسی جگہ پہ کھڑے ہوں گے کیونکہ ان کے دونوں میں پیچ فسا ہوا ہے کیول جی کیول جی انڈیا نیسنل لوگ دل کسی کی بپوتی نہیں ہے انڈیا نیسنل لوگ دل کارے کرتاوں کی پارٹی ہے کارے کرتا اس میں فیصلہ لیں گے سترہ تاریخ کو میں آمنتریت کرتا ہوں زیند کی دھرتی پر آپ کو بھی آپ آ کر کے دیکھ لیں کہ انڈیا نیسنل لوگ دل کے کارے کرتا کیا فیصلہ لیتے ہیں ٹھیک ہے کیول جی اب اپچناب کو لے کر کیا استطیق آپ دیکھ رہے ہیں کیونکہ سرکار اب تک جو وپکش کا آروپ آپ لوگوں کے بھی آروپ رہے کہ سرکار اپچناب کرانا نہیں چاہتی ہے اور کانگریس کی جو استطیق ہم دیکھ رہے ہیں کہ اس میں لگاتار لوگوں کی لمبی فیرس بھی ہے الگ الگ جو گھٹ کہے جاتے ہیں کانگریس کے بھیتر اس ہر گھٹ کی طرف سے کوئی نہ کوئی امیدبار ضرور لائن میں ہیں لیکن ایسے میں اگر چناب ہوتے ہیں تو کیا استطیق آپ کو نظر آ رہی ہے دیکھئے کانگریس کے اندر ایک سسٹم رہتا ہے ہماری آل انڈیا کانگریس کمیٹی جو ہے وہ ٹکٹ کو کلیر کرتی ہے ٹھیک ہے سٹیٹ کے اندر یا آپسداری کے اندر جس طریقے سے کوئی وچاردھارہ ہوتی ہے اپنی اپنی بات رکھنے کے لیے ڈیموکریسی ہے اور وہ اپنی بات رکھیں گے لیکن ہماری جو ٹکٹ تیع ہوگی وہ آل انڈیا کانگریس کمیٹی میں راہل گاندی جی ہمارے پردھان ہیں ٹھیک ہے وہ آل انڈیا کانگریس کمیٹی ٹکٹ تیع کرے گی جو جس کو ٹکٹ ملے گی اس کے ساتھ ساری کانگریس پارٹی مل کے چناؤ لڑے گی اور ان کو بھارکہ جنتہ پارٹی اور اپنی پردیش جن نائک دل کا ہے ہی کچھ نہیں تو یہ کانگریس کی جو ستہ میں ایک دم سے ایک سیٹ کی واپسی ہوگی اور کانگریس جو ہے وپاکس کا نیتا بھی چننے کے لیے ریڈی ہو جائے گی آپ کو یہ بتانا چاہوں گا صرف ایک لسٹ کا فرق ہے لیکن ان کے آئین ایلڈی کے بٹے ہوئے جو ایم ایل ایز ہیں وہ کچھ جن نائک اس کے ساتھ چلے گئے اور کچھ جو ہیں آئین ایلڈی میں ہیں تو یہ ان کا جو ہے آپ کے کتنے دل بٹے ہوئے ہیں کتنے دل بٹے ہوئے ہیں آپ کے اور سارے ایک دوسرے قورت آنے کے لیے کھڑے ہیں آپ تو اس بارے میں کھڑے بھی نہیں ہو پاؤں گے وہ آپ پر ہیں کسی بھی روپ میں ایسی سیٹی بند آئے گی آپ کا پہلا بھی تیاسی رہا ہے آج بھی یہ ایتیاس ہے یہ ایتیاس ہے اور آپ نے زندہ کے لیے تو کچھ کیا ہے محاصل تک بارتی زندہ پارٹی کی طرح سے نارے نارے دیئے ہیں اس کے علاوہ کچھ نہیں کیا اور کسانوں کے لیے کچھ نہیں کیا پریوں کے لیے کچھ نہیں کیا کرمچاریوں کے لیے کچھ نہیں کیا صرف اس کے علاوہ نمزدور کے لیے کچھ نہیں کیا آپ کسی سیٹی بھی آوگی آپ کا تو کوئی زگہ نہیں ہے وہاں پر ارے پورے دیش کے اندر کانگریس پارٹی کا راج بننے جا رہا ہے آپ کو پتہ نہیں ہے کانگریس پارٹی کا راج تو سپنا لے جانا ہاں اس بات کا اپنے واشے کارے ہو لیکن حرکول جی اگر اتنا ہی زور انڈین نیشنل لوگ دل کا پردیش بھر میں ہے تو پھر آپ کے دیونگت ویدھائی کے بیتے نے پالا کیوں بدلا کوئی بھی شخص ایک مضبوط پارٹی چھوڑ کر دوسری پارٹی میں کیوں جائے گا اگر آپ زمینی اسطر پر اتنے ہی جڑے ہوئے ہیں تو پچھلے پندرہ سالوں سے ستہ سے دور کیوں ہیں یہ اس کا ایک کارن ہو سکتا ہے جو لڑکے نے پالا بدلا ہے وہ کوئی دباؤ ہو سکتا ہے کچھ اور ہو سکتا ہے وہ آج تک بھی انڈین نیشنل لوگ دل پارٹی کے نارے لگا رہا ہے اور انڈین نیشنل لوگ دل پارٹی کے ساتھ تھا کچھ دن کے لیے چلا گیا ایسی بات نہیں ہے اور انڈین نیشنل لوگ دل پارٹی چیز دن بھی الیکشنٹ کے لیے ہو جائے گا اسی طرح کنڈیڈیڈ کے لیے ہوگا ساری زندگتہ اس کے ساتھ ہوگی اچھا اب کسانوں کا آلات ہے دوسری آلات ہے ایسی آلات میں جی کیوال جی کچھ کہہ رہا ہے انڈین نیشنل بی جیپ نے کونڈ ووٹ دے گا میں ان کو یہ پوچھنا چاہتا ہوں بسٹر کی کترے ہیں بی جیگر بگرہ کے کترے ہیں آپ کے سامنے ہیں سی بی آئی کو کس طرح سے دربیو کر رہے ہیں اس کا بیروز کائیسے ہو رہا ہے ٹھیک ہے ایک کیوال جی پتہ رہا ہے کائیسے دباو میں دیجے رہے ہیں اس کا بیروز کائیسے ہو رہا ہے یہ بارتیز انڈا پارٹی سویدان کو ختم کرنا چاہتی ہے اور اندوستان سویدان کو بتانے کے لیے اور سارے لوگ اس کے لیے کھڑے ہیں اور اس کو ایلیکشن میں با ایلیکشن میں اس کو جانکاری دے دیں گے یہ آپ کو بتانا تاتا ہوں دیکھئے آئین ایلڈی کا ستھتو ختم ہو چکا ہے ان کے پاس بچی گھوچا جو ستھتا وہ بھی ختم ہو گیا آج ان کے پاس اپنے وپکشی پارٹی رہنے کے لیے بھی قابل نہیں بچی ہے آپ کو یہ بتانا چاہوں گا اس سمیں ایک ایلیکشن کی دور نہیں ہے پانچ سٹیٹوں کا ایلیکشن 11 دسمبر کو ووٹنگ کا ریزلٹ آئے گا ان کو شیشہ دکھ دے گا اور دوسری بات جہاں تک اس سٹیٹ کا سوال ہے کانگریس کی سٹ یہ اب پکی ہو چکی ہے اور جو بھی چناب لڑے گا جس کو بھی ٹکٹ کانگریس کی ہائی کمان دے گی وہ کینڈیڈیٹ کانگریس کا وہاں پہ یہ سٹیٹ دس ورسوں میں پانچ سٹے ہیں جیدے کی کیا کوئی ایک بھی سٹیٹ آپ جیت پائیں کبھی بھی جیتنا تو دور کی بات کیا آپ نزدیک پہ پہنچیں جیت کے یہ سصہ تو انہوں نے دیکھ لیا کرانے کے شیٹ پر دیکھ لیا پاردان منتری بائی لیکسن میں جی وہاں پر جلسے کرتا ہے ریلیا کرتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ بھئے اس کو دیتا ہو اور بری طرح سے وہاں پر آ رہی ہے انہوں نے سصہ دیکھ لیا اب ہمارے کو کیا سصہ دکھائیں گے اب سصہ دکھائیں گے آپ کو اس بائی لیکسن میں آپ کو جانکاری مل جائے گی اس میں ہاں کیا آلات آپ کے اور کیا آلات ہے بیجے پی کے بیجے اور کانگریس کے دونوں کی آلات کا پتہ تل جائے گا سکھ بھوزن سمات پارٹی اور انڈین نیشنل دو دل پارٹی دونوں کی کٹھی ہو کر آئے گی سامنے کوئٹک نہیں پائے گا کوئی نیٹک پائے گا مندیب جی ٹھیک ہے مندیب جی لیکن جن نائک سیوہ دل کی استیتی ابھی بھی مجھے اس پشٹ نہیں ہو پا رہی ہے آپ انڈین نیشنل لوگ دل کے ساتھ بھی ہیں ان سے الگ بھی ہیں آپ آجے چوٹالا کے ساتھ بھی ہیں لیکن ابھی بھی آپ یہ نہیں بتائیں گے کہ آپ کی بھومی کا اپ چناؤں میں کیا ہوگی اگر استیتی یہی بنی رہتی ہے تو لوگ کیا سمجھیں گے انڈین نیشنل لوگ دل کا جو کارکرتہ ہے اس کے لئے سندیش کیا ہے کیونکہ یہ اپ چناؤں اگر آپ انڈین نیشنل لوگ دل ہارتی ہے تو ایک بڑا جھٹکا بھی ہوگا اور ایک غلط میسیج کارکرتہ کے بیچ میں جائے گا آپ کی پارٹی کے دیکھئے شاکر جی کلیر میں کر دوں کہ پچھلے دس ورسوں سے انڈین نیشنل لوگ دل کا وہاں سے پرتیاسی جیتتا رہا ہے اور جنرائک چوڑی دیویلال ان کی ویچار دھارہوں کو ماننے والے لوگوں کو جیند جیلے کی سبھی شیٹو پر وہاں کے لوگ جیتاتے آ رہے ہیں آج آنے والے سمجھ میں جو جیند کا اپ چناؤں ہوگا اس میں بھی آپ کو جنرائک چوڑی دیویلال کی ویچار دارہوں کو ماننے والے ویٹی کی وہاں سے جیت آپ کو ہوتی ہوئی نظر آئے گی اور رہی بات انڈین نیشنل لوگ دل کی انڈین نیشنل لوگ دل کے سیکریٹری جنرل ڈاکٹر ایزے سنگھ چوٹالا ہے وہ ایک کیڑر بیس پارٹی ہے اور انڈین نیشنل لوگ دل کا پورا کیڑر ڈاکٹر ایزے سنگھ چوٹالا جی کے ساتھ ان کے پیچھے بلکل مضبوطی کے ساتھ کھڑا ہے جو سترہ نومبر کو زیند کی اتیاسک دھرتی پر آپ کو نظر آئے گا مندیب جی ایک سوال لے لیتا ہوں اس کے بعد بریک پہ جانا ہے کیا ابھی چوٹالا جنرائک جو جنرائک سیوہ دل ہے کیا ابھی چوٹالا کو کچھ مانتی ہے کیا چودری دیویلال کی ویچار دارہ آپ کو ابھی چوٹالا میں بھی نظر آتی ہے یا صرف وجہ چوٹالا میں ازارہ ہے میں نے صرف سوال یہ کیا کیا ابھی چوٹالا کے بھی gars آپ کو چودری دیویلال کی ویچار دارہ نظر آتی ہے یا صرف وجہ چوٹالا کے بھی آپ کو ویچار دارہ نظر آتی ہے ابھی چوٹالا میں وہ ویچار دارہ ہے دکھائیے دکھر جو جو ہے آپ اس کا جواب چیئے آپ منزلائک جو ایک سوال میں جو بھی دیشان دیش ملتے ہیں ابھی چوٹالا کے بھیتر کی طرف سے ملتے ہیں کیا ابھی چوٹالا کے کاری شہلی سے ان کو دیکھ کر آپ کو یہ لگتا ہے کہ ان کے بھیتر بھی چودری دیویلال کی ویچار دھارا ہے ابھی چوٹالا کے اندر دیکھئے میں میں اس پر کسی پرکار کی کوئی ٹپنی نا تو کرنا چاہوں گا لیکن اتنا جرور کہوں گا کہ انگین ایسے لوگ دل میں پچھلے کچھ سمیں میں سے کچھ چند لوگوں کا جماوڑا ہے جو اے سی روم میں چنڈی گھر میں بیٹھ کر کے فیصلہ لے کر کے کاری کرتاؤں کا اپمان کر رہے ہیں کاری کرتاؤں کا اپمان کر رہے ہیں اسی وجہ جنرائی سیوہ دل سنگھٹن میں بریک کے بعد آؤں گا اور آپ سے سوال پوچھوں گا کہ وہ اے سی روم میں بیٹھے ہوئے لوگ ہیں کون سے کیونکہ بہت دن ہوگا اشارہ اشاروں میں بات کرتے ہوئے آج کھل کے بولنا ہوگا ایک بریک کے لیے رکھتا ہوں اور بریک کے بعد یہ جانوں گا مندیب جی سے کہ آخر وہ اے سی کمرے میں بیٹھے ہوئے وہ چند لوگ ہیں کون سے تو بات اپچناو کو لے کر آخر سرکار کو پرہیس کیوں ہیں کیونکہ فیپکش آروپ یہ ہے کہ سرکار نے اب تک اپچناو کو روک کے رکھا ہوا ہے اور جس طرح سے ہائی کورٹ کی طرف سے پھٹکار لگیے تو امید ہے کہ جلد ہی نوٹیفیکیشن بھی جاری ہوگا ہمارے ساتھ خاص مہمان چرچہ میں بنے ہوئے ہیں اور انہی مہمانوں کے ساتھ اس چرچہ کے اگلے حصے کو اب ہم آگے بڑھائیں گے ہمارے ساتھ کانگریس اور انڈین نیشنل لوگ دل کے علاوہ جننایک سیوہ دل کی طرف سے بھی پرتنیدی ہمارے ساتھ چرچہ میں حصہ لے رہے ہیں اور جو اب ماحول بنا ہے جو پردیش میں استثی دکھائی دے رہی ہے انڈین نیشنل لوگ دل کی استثیتی بھی ابھی ساف نہیں ہے وہیں کانگریس میں بھی ابھی ٹکٹ بٹوارے کو لے کر بھی کچھ خاص جو قدم ہے وہ ابھی اٹھتے ہوئے دکھائی نہیں دے رہے ہیں سبھی کا انتظار یہ ہے کہ نوٹیفیکیشن جاری ہو اس کے بعد تمام گتھی ویڈیو کو آگے بڑھائی جائے چرچہ کو کھولتے ہیں اور مندیب جی آپ کے پاس آتا ہوں اب ایسی کمروں میں بیچے ہوئے وہ لوگ کون ہیں ایک دو تین چار پانچ کون لوگ ہیں کتنے نمبر ہیں کیا وہ آپ لوگوں کا جو جنرائق سیوہ دل ہے اس سے بھی بڑے ہیں اس کی سنکھیا کتنی ہیں کون لوگ ہیں ذرا خلاصہ کر دیجئے اب بہت دن ہوگا اشاروں اشاروں میں بات کرتے ہوئے دیکھیں ان کا نام لینے کی ہاں عوشکتہ بلکل ہے بلکل ہے بلکل ہے بلکل ہے دیکھیں یہ بیان بازی دیکھیں نہیں بلکل مندیب جی آپ بہت گھما گھما کے باتے ہو گئیں ادھر ادھر سے آپ گھما رہے ہیں اور یہ گھمانے گھمانے میں بہت وقت نکلتا جا رہا ہے کھل کے بتائیے آپ اگر ویچار دھارہ کی لڑائی لڑ رہے ہیں تو کھل کے نام بتائیے کہ فلا شخص آپ کی ویچار دھارہ سے میل نہیں کھاتا چودری دیویلال کی ویچار دھارہ سے فلا شخص میل نہیں کھاتا وہ شڑی انتر رچ رہا ہے کھل کے نام بتائیے اگر آپ کے آروپ صحیح ہیں تو شاکر دے جن جو لوگ ڈاکٹر ازی سنگھ چوٹالا سیکریٹری جنرل انڈیا نیشنل لوگ دل کے سامنے آ کر کے بیان دے رہے ہیں کہ ڈاکٹر ازی سنگھ چوٹالا کو میٹنگ بلانے کا آدھکار نہیں ہے ان لوگوں کو انڈیا نیشنل لوگ دل کے سمینانک سیتی کا ہی گیان نہیں ہے وہ ان جان ہے اس بات سے اور میں تو اتنا کہنا چاہوں گا کون لوگ ہیں ارے کس کو ستبودھی دے پرماتنا کو تو بتائیے کم سے گم کی نام کون سے ہیں ارے دیکھیں بندی بھی نہیں اس کے مطابق پردیش کاریکارنے کی میٹنگ پردیش ادھیتس اور پردیش مہا سچیو پردھان مہا سچیو بلا سکتا ہے اور آج جو ڈاکٹر ازی سنگھ چوٹالا جی کے اس میٹنگ بلانے کے فیصلے پر آواز اٹھا رہے ہیں سوالیا نشان اٹھا رہے ہیں وہی لوگ انڈیا نیشنل لوگ دل کے ایسے کون سے نیتا ہیں جن کے گھر میں ایسی ہے یہ تو بتا دیجئے میں میں بولے ہریانہ پردیش کے ہر ہر ایک کے ہیں لیکن انڈیا نیشنل لوگ دل چندہ ایک چوڑری دیویلال کی وچار دھاراؤں کو ماننے والی پارٹی ہے اس کے جو فیصلے اور نیتیاں تھیں وہ چوپال پر بنائی جاتی تھی اور جب وہ ستہ میں آ جاتے تھے چوپال پر بنائی اور نیتیوں کو لاغو کیا جاتا تھا نہیں نہیں لیکن آج کے دن کچھ ایسے لوگ ہیں جو بہی چندگن میں بیٹھ کر کے تو یہ پورا ماحول بن گیا کیا صرف ماحول بنانے کے لیے اس طرح کے آپ لوگ بیان دے رہے ہیں آپ کے سامنے کوئی نہیں ہے شخص اس طرح کا کوئی ماحول نہیں ہے شاکر جی 17 نومبر 17 تاریخ کے لیے آپ لوگ ماحول بنا رہے ہیں آپ کے لیے وچار دھارا آپ کہتے لیے وچار دھارا اگر بڑی ہوتی تو کم سے کم ان ناموں کا آج آپ خلاصہ کر دیتے کہ یہ لوگ وچار دھارا سے وپریت جا رہے ہیں دیکھئے 17 تاریخ کو آپ جب جین کی اتیاسک ڈھرتی پر آپ دیکھیں گے ان لوگوں کے ٹھیک ہے کیول جی بلکل مندیب جی آؤں گا ٹھیک ہے کیول جی کچھ کہہ رہے ہیں دیکھئے دیکھئے بھتیجہ چاچا کو ہرانا چاہتا ہے چاچا بھتیجہ کو ہرانا چاہتا ہے جی آپس کے ان کی جو جوتیوں میں ڈال بٹ رہی ہے وہ سارے پردیش کو دکھ رہی ہے یہ آپ لوگوں میں بٹ رہی ہے کیول جی آپ کے ادھیت دلی میں پھٹتے دیکھے گئے ایک آج نیتہ کہیں ڈالی کر رہا ہے دوسرا کہیں کر رہا ہے آپ کی جوتم پیجار تو پچھلے کئی ورسوں سے جگ گاہر ہے جو یہ بات کہہ رہے ہیں سترہ تاریخ کے بعد ساری ان کی جمینی حقیقت کھل کے سامنے آ جائے گی ٹھیک ہے اگر اپچناؤ ہوتا ہے اگر 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 کوٹ اس کے اوپر یہ ساری پرکریہ کو انجام دے دیتی ہے اور اپچناؤ وہ سرکار کو کرانا پڑتا ہے تو آپ کو یہ بتا دوں کی آئین ایلڈی اور جو جن نائک کے سارے جو دعوے دار بنے ہوئے ہیں ٹھیک ہے ان کا تو ستتب ختم ہو چکا چلیے بھارتی ہے جن تا پارٹی ایک بات کا جواب دے دیجئے کہ بھارتی ایک بات صرف دس ورسوں پچھلے دس ورسوں میں جتنے چناؤ جیند میں ہوئے ہیں دس ویدان سبا سیٹے ہیں چاہ کسی ایک سیٹ پر بھی اپنی پارٹی میں جیز دلج کیے کہ جتنی کانگریس نے کام کیے تھے وہی کانگریس پارٹی اگر کانگریس کام کرتی تو دیش میں اس طرح کی حالات نہیں ہوتے کانگریس کے چلیے چلیے ٹھیک ہے آپ کو ویپکس کا نیتا پت لوگ زبا میں اپنے پرابت نہیں ہوا تو وہ صرف کانگریس پارٹی نے کیا آپ لوگوں نے گرین برگیڈ بنا کے حریانہ کو لوٹا ہے آپ اپنا پانچ سال کا پرانا اتحاس اٹھا کے دیکھئے نہ تو گرین بیٹس نے لوٹا یہاں تو گلابی کے انگ نے لوٹا حریانہ پردیش کو پتلے دس ورسوں میں کس طرح سے لوگ جو لوگ پیسہ کٹھا کرتے تھے پھروتیاں لیتے تھے وہ سب کو معلوم ہے اور بھارتی ہے جنسہ پارٹی نے کسانوں کی کتنے ہزاروں اکڑ زمین آپ نے کوڑیوں کے بھاہ انہیں سیکسن چار اور سیکسن چھے کے نوٹیس دے کر کے جس طرح سے کابو کی جس طرح سے کبجہ کیا وہ جگ جاہی رہے اور انسی کا نتیجہ آپ پاس بگت رہے ہیں ٹھیک ہے آپ کو پتا لگ جائے گا یہ دیش کی جنتہ جو ہے سب جانتی ہے یہ دیش کی جنتہ یہ دانتی ہے آپ نے سارے کے سارے جتنے گھٹا لے کیے ہیں ان کی گھٹا لوں کے وجہ سے جتنے یہ پردیس ہیں جتنا بھی اریانہ ہے یہ سارا کا سارا آپ سے دور سنا گیا ہے آپ نے ایک نہیں کتنے گھٹا لے کیے ہیں کھلوں کی بات ہے دوسری بات ہے کتنے ہیں آپ نے گھٹالے گھٹا لے کیے ہیں جس کے مجھے سے آج جنتا تمہارے کو دیکھنا ملتا تھی اور بی جے پی اس سے بھی آکے ہے تو اس لیے انڈیان نیشنل لوگ دل پارٹی ایک ایسی باتی ہے جو جنتا کے مددوں پر جنتا کی باتوں پر کھری اتری ہے اور آگے بھی کھری اتری گی اور انڈیان نیشنل لوگ دل پارٹی نے ناؤزمنٹ کیا ہے یہ راز آتی ہی ہم سارے کسانوں کے لیے باہ دے گے دوسری تیجھ دے گے شوامین آسن ریپورٹ لاغو کریں گے چلیے اور بی جڑی بھائی جنتا پارٹی سے چلیے بھارتی جنتا پارٹی کی طرف سے بھارت نوشن جی اب سرچہ میں شامل ہو رہے ہیں بھارت نوشن جی کا پکش لیں گے لیکن جو سوال اتنے لگے ہیں انڈیان نیشنل لوگ دل پارٹی جو کہتی ہے وہ کرے گی اور ہم ایسا کرتی رہی تودری دیو علال نے لیکن چلیے بھارت بھوشن جی ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں بھارت نوشن پارٹی سے بھارت بھوشن جی وپکش کا گمبھیر آروپ آپ پر یہ ہے کہ آپ لوگ جیند اپچناو کو ٹال رہے ہیں اور ٹالنے کی کوشش اس حد تک بڑھی کہ اب ہائی کورٹ کو اس میں دخل دینا پڑا ہے اور ہائی کورٹ کی پھٹکار لگی ہے الیکشن کمیشن آف انڈیا کو وپکش کا آروپ یہ ہے کہ سرکار نہیں چاہتی ہے کہ سرکار کے دعوے کی پول کھلے اور اس لیے وہ اپچناو سے بھاگ رہی ہے ساکر جی میں اپنے ملتروں کو آڈیو کے مادیان سے اتنی دیر سے سن رہا ہوں اور آپ کا سوال بھی میں اس کا بھی اتتر دینا چاہوں گا کہ سب سے پہلے تو یہ نویدن کرنا چاہوں گا کہ الیکشن کمیشن کا جو کام ہوتا ہے اس میں سرکار کا کہیں بھی کوئی ہستک شیئب نہیں ہوتا ہے چناؤ کی ادھی سوچنا جو ہے الیکشن کمیشن کو جاری کرنی ہوتی ہے اس میں سرکار کا نہ تو کوئی کسی پرکار کا ادھکار چھتر ہوتا ہے نہ کسی پرکار کی انوشن سا ہوتی ہے کہ آپ اس تاریخ کو ادھی سوچنا جاری کریے یہ الیکشن کمیشن ہریانہ کے جمعہواری تھی کہ وہ کب اس کو الیکشن کمیشن کے جمعہ داری تھی کہ کب وہ ڈیکلیئر کرے اور اس کے بعد چناؤ نشتی طرح سے جس پرکار ادھی سوچنا جاری ہوگی سرکار کو اپنی مشینری کو اپلد کروانا ہوگا الیکشن کمیشن کو چناؤ کروانا ہوگا بلکل اس لیے یہ کہنا کہ باستی جلتہ پارٹی کے سرکار چناؤ کو کسی پرکار سے ٹالنے کا اپنیاز کر رہی ہے ایسا بلکل بھی نہیں ہے جیسے ہی ادھی سوچنا جاری ہوگی سرکار کی مشینری ایسا ہے پارٹی جلتہ پارٹی نے سیف شگریٹری نے وہاں پر الیکشن کمیشن پر الیکشن کے لیے تیار ہیں بھاٹی صاحب بھاٹی صاحب بھاٹی صاحب میں آپ کے پاس آتا ہوں ٹھیک ہے بھارت بشد جی کو سن لیتے ہیں کیونکہ ارہانہ سرکار کا یا کسی بھی سرکار راجع سرکار کا یا کیندر سرکار کا چناؤ آئیو پر کسی بھی پرکار کا کوئی بھی پرتیبند نہیں ہوتا کسی بھی پرکار کا ادھکار شیطر میں نہیں آتا ہے وہ ایک سوطن ترے کٹالویس بڑی ہے وہ اپنے ادھکاروں کا پریوںک سوہم کرتی ہے جیسے ان کو صحیح سمیں دکھے گا وہ چناؤ کرتے ہیں تین مہینے پورے نہیں ہوئے لگ بک ڈھائی مہینے ہوئے ہیں سوالی یہ شردے میڈا جی کے دہانت کو نشید بھوپ سے چناؤ آئے چناؤ کرائے گا اور ہم چناؤ میں آئیں گے ٹھیک ہے اور جو وپکش لگاتار یہ کہہ رہا ہے کہ آپ جو وکاس کارے جو جیند میں ہونے شاہیے تھے آپ لوگ وہ نہیں کروا پائیں اور اب جو دیونگت ودھائک رہے ہیں اس سیٹ سے ان کے بیٹے آپ بھارتی جنتہ پارٹی کے قریب آ چکے ہیں ایسے میں کیا یہ تمام تیاریاں اس چیز کو لے کر ہو رہی ہیں کہ جیند اپچناؤ کسی طرح سے بھارتی جنتہ پارٹی جیت جائے تاکہ سرکار پہ کوئی اپچناو ہارنے کا دھبا نہ لگے اور کوئی دباو نہ بنے دیکھئے ساگل وائی پہلی بات تو یہ کہ جب سے بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار آئی ہے 47 ودھائکوں کی علاوہ جو باقی 43 سیٹے ہیں مان لیے مکہ منتری منہورلال جی نے سبھی 90 کی 90 سیٹوں پر جا کر کے کارکرم کیے ہیں اور 90 کے 90 ویدان سباؤں میں ایک جیسا لگ بگ ایک جیسا جو ہے اپنا سرکار کی طرف سے یوزناؤں کو راغو کیا ہے اتنا ہی پیسہ ہر ویدان سباؤں کو دیا ہے چاہے وہ بھاجبہ کا ویدھائی کو چاہے غیر بھاجبہ کا ویدھائی کو چاہے کانگریس کا ویدھائی کو چاہے آزاد ویدھائی کو چاہے انڈیا نیشنل تو ایک ہریانہ ایک ہریانوی ایک کا نعرہ جو ہے مانیہ مکلی انتریجی نے اس سرکار نے ساگار کر کے دکھایا ہے اور رہی اپ چناؤں میں جاننے کی بات تو اگر شرکشن میڈا جی کو بھارتی جنتہ پارٹی کی کاریکلاپوں میں اس کی ریجنیتی میں اس کے بکاس کے ایجنڈے پر بشواس ہوا ہے تو انہوں نے بھارتی جنتہ پارٹی کا دامن تھاما ہے اور اس پارٹی کی بچارتھاروں کو سویکار کیا ہے چلیے آج یہ دیکھیں پچھلے پچھلے چناؤں میں 2009 کے چناؤں جو سٹی تھی 26% ووٹ لگوا انڈیا نیشنل لوگ دور کو ملا تھا تو 24% ووٹ بھارتی جنتہ پارٹی کو بھی ملا تھا تو دوسرے نمبر پر بھارتی جنتہ پارٹی تھی اور آج جن کا میڈا جی کا جتنا بھارتی جنتہ پارٹی جن کے چھتر میں کام کا وہ کشن میڈا جی کے بھارتی جنتہ پارٹی کے جڑنے کے کارن سے بھارتی جنتہ پارٹی کا بھارتی جنتہ پارٹی کی طرف سے بھارت بوشن جی جڑ پائے ہم تک اور بات ان کی آپ تک پہنچ پائی اب کیا پرتکریا کانگریس دیکھئے پہلی بات تو یہ جو انہوں نے بات کہی انہوں نے جتنی بڑی ساری ایجنسیاں ہیں چاہے وہ cbi ہو چاہے وہ rbi ہو چاہے وہ election commission ہو چاہے وہ دوسرے ہو سب کے اوپر گجرات کے موڈی جی نے سبھی لوگ بٹھا رکھے ہیں اور ایسا ان کا درپیوگ ہو رہا ہے وہ سبھی دیش کے پورے دیش اب وہ ساری کلہی جو ہے ان کی کھلنی شروع ہو گئی اسی طرح سے election commission بھی ابھی آپ دیکھئے جو چناو کی بات ہے کوٹ کو کیوں فٹکار لگانی پڑ رہی ہے election commission 6 مہینے کا ٹائم ہوتا ہے تو اس سمیے کے اندر ہونا چیئے تھا جہاں تک chief secretary کی بات ہے بھاجپا کی سرکار ڈری ہوئی ہے یہ ان کو معلوم ہے کہ ہم آج جیت رہی سکتے علاقے میں ہمارا ورش ختم ہو گیا ہے 154 وائدے کے ساتھ انہوں نے اپنا سنکل پتر جو منی فیسٹو ہے وہ 154 وائدے دھرے کے دھرے رہ گئے ایک بھی اس کے یا کوئی امیت شاہ یا کوئی دوسرے لوگ کہیں ہریانہ کے اندر آتے ہیں تو ان کو منتریوں کو آدمی باہر سے پکڑ پکڑ کے لے کے جانے پڑتے ہیں پان پان سور پہ دے کے آدمی کٹھے کرنے پڑتے ہیں تو ووٹ کہاں سے ملے گی ان کو ان کی حالات جو ہے وہ پردیش اور دیش کے اندر بہت بری حالات میں ہے اسی وجہ سے ان کی دھراتل پہ ختم ہو چکا ستیتو اور آئی ایل ڈی آپس میں لڑکے ان کا ستیتو ختم ہو چکا تا دونوں پارٹیاں ہے ہی نہیں جو ہے کانگریس کی ستہ آنے کو تیار ستہ جیسے ہی اگر اگر الیکشن ہوتا ہے تو کانگریس کی سیٹ پکی ہے جی آپ کچھ آپ کو لگ رہا ہے کہ کانگریس اور بی جی پی دونوں کو سن لیا دیکھ جس طرح بھاسپا کے ہمارے ساتھ ہی یہ بات کہہ رہے تھے کہ چناؤ آیوگ ایک آٹونومس باڈی ہے ٹھیک ہے کیول ڈاکومنٹس میں آٹونومس باڈی ہوگی ٹھیک ہے لیکن جتنا پربھاو چناؤ آیوگ پر کے اندر سرکار کا بھارت انتہ پارٹی اس کو اپنے ہاتھوں کی کٹ پتلی بنا رہی ہے وہ جگ جاہر ہے پچھلے دنوں جب گزراد ویدان سبا کے چناؤ جاری ہوئے تھے تو مت گنڈنا کی جو تیتھی تھی وہ چناؤ آیوگ نے پہلے تائی کی اور مطدان کی جو تیتھی تھی وہ دن بعد میں تائی کی یہ چناؤ آیوگ ایک آٹونومس باڈی ہے اور یہ کہتے ہیں کہ چناؤ آیوگ سوٹنطر ہے اس پر ایک سوالیا نیسان کھڑا کرتے ہیں رہی بات بھارت انتہ پارٹی کے چناؤ سے بھاگنے کی یہ بلکل گھبرائی ہوئی ہے نہ انہوں نے کوئی وائدہ پورا کیا ہے پچھلے دنوں جیند کی دھرتی پر انہوں نے ایک موٹر سائیکل ریلی کی تھی ان کے راشتریہ دیکھ جی نے ان میں کورشیاں کھالی پڑی تھی لوگوں کو بڑی پرلوبن دیکھ کر کے مہاں لے جائے گیا پھر بھی وہ ایک پلوپ ریلی جیتی ہے جس کا راشتریہ دیکھس کی ریلی اتنی پلوپ رہی ہو جیند کی دھرتی پر وہ ان کو دھراتل جو پہلے سے دکھائی دے رہا ہے اور رہی بات کانگریس کی کانگریس تو پچھلے دس ورسوں میں جیند کی جو اتیاسک دھرتی ہے اس کی کسی بھی سیٹ پر وہ جیتنا تو دور کی بات ہے جیت کے نزدیک بھی نہیں پہنچ پائی ہے آج بھی کیول جی جتنے بڑی بڑی باتیں کریں لیکن جیند کی اتیاسک دھرتی سے کانگریس کا کبھی امیدوار نہیں جیت پائے گا جیند کی اتیاسک دھرتی جنہ ایک چودری دیویلال کی وچار داراؤں کو ماننے والے لوگوں کی ہے اور جس جو جنہ ایک چودری دیوالال کی وچار داراؤں کو ماننے والا پرکارٹی ہوگا اسے جیند کی دھرتی میں بھی بھارت بوشن جی آپ نے دو نوع دوریا جس پرکار کا سیدھا سیدھا آروب ابھی مندیب جی نے چناؤ آیوگ پر رگایا ہے میں چاہوں گا میں سمجھتا ہوں کہ چناؤ آیوگ اس کا سنجان اوشے لے گا انہوں نے جو شبت کہہ ہیں ٹی وی چینل پر پورید پردیش کی پردیش کی جنتہ بھی آپ کے چینل کو دیکھتی ہے کہ چناؤ آیوگ بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار کے ہاتھ کی کٹ پٹلی بنا ہوا ہے میں سمجھتا ہوں کہ نشکی دور سے چناؤ آیوگ اس کا سنجان لے کر کے انڈیان نیشنل لوگ دل یا کانگریز اس پرکار کی بات کرتی ہے چناؤ آیوگ کے بارے میں ان کو نوٹیسی شکرے گی کہ آپ کس پتھے کے آدھار پر یہ ایجام لگاتے ہیں چناؤ آیوگ بھارتی جنتہ پارٹی کی سرکار بھارتی جنتہ پارٹی پر کتنا کونسی ہے وہ آپ کا ذکار ہے آپ یہ لوگ پانٹریک بیوستہ میں ایک راجلتک دل ہے کر سکتے ہیں لیکن چناؤ آیوگ پر اس پرکار کا لانچھن لگانا اس پرکار ابھیوگ لگانا صحیح چناؤ آیوگ اس کا سنجان لے لگا اور ہم یہ مان کے چلتے ہیں دوسری بار جیس کا یہ کہنا ہے بھارتی جنتہ پارٹی بھارتی جنتہ پارٹی بھارتی جنتہ پارٹی سرکار بھارتی سرکار بھارتی پوری نہیں کیے بھارتی سرکار بھارتی سرکار بلکل 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 بلک بہت شکریہ وہیں کیولڈ ڈنگرہ صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ اور بھارت بوشن جی آپ کا بھی بہت شکریہ تمام خاص مہمان اس چرچہ میں ہمارے ساتھ بنے ہوئے تھے اور اس چرچہ کو سارتک بنایا سبھی مہمانوں کا بہت شکریہ اور فیلال اب نظر اس بات پر ہے کہ اپ چناو کے نوٹیفکیشن جاری ہونے کے بعد راجنیتک دلوں میں کیا کچھ ہلچل ہوتی ہے اور وہ کس طرح سے اس اپ چناو کی تیاریوں میں جڑتے ہیں